پاکستان کی عدلیہ کا عمران خان کے حوالے سے یہ کہنا کہ شاید ہمارا پیغام عمران خان تک نہیں پہنچا ہوگا کہنا تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا فیصلہ عمران خان تک کیوں نہیں پہنچا اگر نہیں بھی پہنچا تو کیوں نہیں پہنچایا گیا اور اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہوا پاکستان کی سپریم کورٹ کا اس طرح نوٹس لینا یہ اپنی جگہ پر ایک بہت ہی چیلنجنگ معاملہ ہے جبکہ ہم پچھلے دنوں دیکھتے ہیں کہ جب شیری مزاری کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت سپریم کورٹ اگدم سے کھلتی ہے اور ان کی بازیابی کے لیے ایک وقت بھی رات کا دس بجے تک کا تیہ ہوتا ہے جبکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ علی وزیر جب ان کی ضرورت تھی پارلیمنٹ میں ان کو بلا کے ووٹ بھی ان کا دلوایا گیا اب وہ پھر وہاں پر جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا قصور کیا ہے کہ جو مظالم ہوئے ہیں وزیرستان میں اور بلوچستان میں اس پہ بات کرتے ہیں ان کے اپنے خاندان کے سترہ لوگ شہید ہو چکے ہیں یہ ہے وہ صورتحال جو پاکستان کی پولٹیکل جو اس وقت کرائیسس کی سچویشن اس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے میں خوش آمدید کہتا ہوں گفتگو کے روح روان بریسٹر عثمان علی صاحب میں نے کچھ تمہید باندھی بڑے دکھی بات ہے جب سپریم کورٹ نے نو کانفیڈنس کے لیے جو موومنٹ انہوں نے موشن پیش کیا تھا اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا تو کورٹ کھولی اس سے پہلے بھی رات کو کورٹس کھلتی رہی ہے تو اس پہ یہ واویلہ مچایا پی ٹی آئی والوں نے کہ جی رات کو کورٹس کھولنے اور اس کے بعد ہم نے مسلسل ایسے واقعات دیکھے کہ وہی سپریم کورٹ اور انہی کے چیف جستر صاحب جن کو پی ٹی آئی صبح و شام سوشل میڈیا پہ غلیظ گالیوں سے نواز دے ہیں لیکن ان کو ان کی باتیں سن کے لگتا ہے جیسے یہ وکیل ہے ان کے بطور وکیل بریسٹر آپ یہ سب سیچویشن کیسے دیکھتے ہیں جی شکریہ طایر صاحب دیکھیں یہ آپ نے جو بات ہی کیا اس کو میرے خیال میں اگر ہم باری باری ڈسکس کرے کیونکہ آپ نے بہت امپورٹنٹ ایشیوز کی طرف خیال دلایا ہے کیونکہ یہ ایسے ایشیوز ہیں کہ جو اصل اس ملک کے ہیں اور جس پہ ڈسکسن کرنے چاہیے جو آپ نے علی وزیر کی بات کی ہے یا پھر اس پہ تو اس پہ ذرا ڈیٹیل بات کریں گے کیونکہ ان لوگوں کی کوئی آواز نہیں ہے اور ہم اگر ان کی آواز بن سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہوگی بہت کم لوگ بولتے ہیں اور بہت کم لوگ ان کی آواز بنتے ہیں اس پہ تھوڑی دیر بات جائیں گے پہلے آتے ہیں اس طرف دیکھیں ایک چیز تو بالکو کلیر ہے جب خصوصاً ٹوزن فورٹین میں جو امران کا درنہ ہوا تھا اور اس وقت سے یہ چونکہ الیون سے چلے آرہا ہے لیکن فورٹین والا ہم بات کرتے ہیں اس وقت سے یہ جتنا لارڈلا اس کو پھر بنایا گیا ہے کیونکہ وہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ نواز شریف کو نکالنا ہے باقی اپوزیشن کو نکالنا ہے اور ہر صورت میں امران کو لانا ہے تو اس میں تین مئن ایکٹرز انوال تھے ایک اس میں فوج انوال تھی ایک اس میں جوڈیشل انوال تھی اور ایک اس میں میڈیا انوال تھا تو انہوں نے جس طرح اس کو پیش کیا ہے اور ایزاز لادلا وہ جو بھی کچھ کہتا رہا ہے اس کو ایک کور ملتا رہا ہے انہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا انہوں نے توڑ پورٹ کی انہوں نے ہر قسم کی چیزیں کی لیکن اسißt چونکہ ایک سپورٹ تھی ایک بیکنگ تھی اس کی اور وہ سارے اب چونکہ بشمار بارہ ہم ڈسکس کر چکے تو ساری دنیا جانتی ہیں کہ کس طرح اس کو سپورٹ کیا گیا اس کے بعد پھر 2018 میں جس طرح پہلے بھی ہم نے کہا تھا پوزیشن کے ہاتھ پاؤں بان کے اور سب کو نائل کر کے اور جیلوں میں ڈال کے اور ان کو عمران کو لائے گیا اور یہ ہم جو سارے جانتے ہیں کہ یہ 10 years کا ایک پلان تھا کہ چونکہ عمران کے جو دعوے تھے کہ میں آؤں گا میرے پاس ایک ٹیم ہے میرے پاس ایک زبردست ہوئے اور میں وہ کر کے اور اس ملک کا ایک چینج لاؤں گا ایک تبدیلی لائوں گا ان کو بھی یہ خوش فہمی تھی اگلت فہمی تھی کہ ہاں یہ واقعی اس کا ویژن اتنا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ان کے اپنے ویژن اس طرح نہیں ہوتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ باقی شاید اس طرح ہو تو وہ آتے ہی وہ پہلے اس حال میں مہینوں میں بلکہ وہ فلاپ ہوتا گیا پھر سال میں پھر دو سال میں پھر تین سال میں اس نے ثابت کیا کہ he is good for nothing اچھا وہاں پہ لوگوں کے مسائل بڑھتے گئے پھر اس کا جو اپنا ایٹیچوڈ ہے وہ بھی اس نے دکانہ شروع کر دیا تو بہت سارے اب میڈیا میں بہت سارے لوگوں نے مان لیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے بہت بڑے بڑے انکرز جو کہ اس کے سپورٹرز تھے وہ کل امکل آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم گمراہ ہو گئے تھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم نے غلط کیا ہے تو وہ تو ایک سائٹ پہ چلے گئے وہ صرف وہ میڈیا جو کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہے ہیں کہ ان کو انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیے فائننشلی جیسے ایک چینل کے بارے میں کہا جاتے ہیں کہ چالیس عرب کی ایک ان کو وہ دیئے پھر بارہ عرب کی ٹیکس کی چھوٹ دیئے تو وہ ابھی بھی کچھ اس کی اس طرح سپورٹ ہے لیکن باقی میڈیا یا جو انڈیپینڈنٹ وہ ہے ان لوگوں کو سمجھا گئی ہے کہ یہ اس طرح نہیں تھا فوج کو جب یہ سارا چار سال جو اس نارسہ گزارا ہے اس میں جتنی بھی گالیاں پڑھئیے تو اس کی نالائی کی گالیاں انہی کو پڑھتی رہی ہیں کیونکہ جو بھی یہ کرتا تھا لوگ کہتے ہیں تم لوگ لائے آپ سنبھالو آپ بھی کہتے رہے میں بھی کہتے رہے ہوں عام آدمی بھی کہتا رہا ہے ایک سٹیش میں فوج نے یہ ریالائز کیا کہ کام یہ کر رہے ہیں حکومت یہ کر رہے ہیں گالیاں میں پڑھ رہی ہیں پھر اس نے جو عرکتیں شروع کی جو ایکسٹینشن والا مسئلہ تھا آپ کو یاد ہوگا آہ کہ اس طرح اس نے نوٹیفکیشن جان بوچ کے جو غلط نوٹیفکیشن نکالے ہیں اور اس کو ضلیل کیا ہے اکلیاز سے پھر وہ اسمبلی میں لے گئے اس کے بعد جو ہے یہ آئیس آئی کے چیپ والا جو مسئلہ تھا اس میں جو رول اس نے پلے کیا جس طرح یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ رہے تاکہ اس کی حکومت جاری رہے تو اس میں انہوں نے میرے خیال میں یہ ایک وقتی طور پر بے شک جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں شاید انہوں نے یہ ریالائز کیا کہ تھوڑا سا ہاتھ اٹھایا جائے اس سے کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں یا اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں اس کے اوٹ آف نو کانفیڈنس میں سینٹ میں جو ہوا تھا وہ پوری فوج کی وہ اس کی حمایت آسل تھی اور انہوں نے وہ ناکام کیا لیکن ایک سٹیج آئے کہ انہوں نے تھوڑا سا ہاتھ اٹھایا جب ہاتھ اٹھایا تو چونکہ ایک آٹیفیشل گورنمنٹی ایٹین میں جس طرح لائے گئی تھی تو نیچریوں اس نے گرنا تھا لیکن اس میں جو جوڈیشری نے اس وقت ایک رول پلیے کیے جو کہ جس پہ ابھی تک ان کو جس طرح گالیاں پڑھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ چونکہ جس طرح فوج نے ریالائز کیا ہے لوگوں نے ریالائز کیا ہے سب نے میجورٹی نے یہ ریالائز کیا کہ وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح اس کو پیش کیا گیا تھا تو شاید جوڈیشری کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ایسا ہی ہے اور انہوں نے وہ جو ڈیسیجن دیا ہے ڈیپٹی سپیکر کے اس کے اگینس کے بھئی it was violation of the constitution and which was clearly violation of the constitution اس میں تو کوئی شکوش بات آنے ہو آپ کوئی بھی آرٹیکل عام آدمی بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو he can judge کہ بھئی یہ تو غلط تھا انہوں نے وہ ڈیسیجن دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی حکومت بحال کر دی اور پھر وہ vote of no confidence ہوا اور یہ اس میں چلے گئے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ اب یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا فوج impartial ہو جائے گی judicially impartial ہو جائے گی میڈیا جو ہے اپنا ایک impartial ہو جو غلط کرے گا وہ غلط کرے گا جو ٹیک کرے گا وہ ٹیک کرے گا اور ہونا بھی یہی چاہیے سارے معظم ملکوں میں یہ ہوتا ہے judicially کسی شخص کو نہیں دیکھتا لیکن بہت جلدی وہ ساری جو impression تھا وہ کم از کم judicially کے بارے میں چلا گیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے ابھی بھی جو امخیال ججوں کے ایک گروپ ہے وہاں پہ جو کہ ہر بینچ میں ہوتے ہیں میں کوٹ نہیں کر سکتا کہ میرے ایک بڑے اچھے دوست تھے جو کہ اب ریٹائر ہے سپریم کوٹ سے میں نے ایک دن ان سے پوچھے میں نے کہا میں نے آپ کو کبھی کسی بینچ میں نہیں دیکھا تو انہ نے کہا کہ پانچ کے علاوہ کسی اور کو دیکھا ہے تو مجھے جواب مل گیا کہ کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں تو جو ایک گروپ بنا ہوا ہے judicially میں جیسے اس دن میں ہم نے کہا ایک کو آپ تین نمبر سے اٹھاتے ہیں دوسرے کو سات سے دوسرے کو کیارہ سے پھر اس کو بارہ سے اور ایک بینچ بنا کے اپنے مرضی کے ڈیسیزنز لیتے ہو کل بھی اسی طرح ہوا ہے کل جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی جگہ جگہ آگ لگائے جا رہی تھی بسے جلائے جا رہی تھی لوگوں کو مارا جا رہا تھا پولیس کو مارا جا رہا تھا ایک پولیس بچارہ لاہور میں شہید ہوا ہے اس کے بعد یہ judicially کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ کہتے ہیں no that's it کوئی بھی کسی کوئی بھی اگر قانون ہاتھ میں لے گا کیونکہ تم قانون کے محافظ ہو کوئی بھی اگر قانون ہاتھ میں لے گا تو اس کے ساتھ نمٹا جائے اس کو قانون کی طرح قانون اپنی حرکت میں آئے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے اس کے اپوزٹ کیا جانتے ہوئے بھی کہ پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے دیکھو human rights کی اپنی بالکل یہ اس میں کوئی شک نہیں آپ کا constitution بھی right دیتا ہے کہ آپ کو اسمبلی کا بھی آپ کو لیکن constitution بھی آپ کے کچھ restriction ڈالتا ہے کہ اگر آپ سے کسی دوسرے شخص کی زندگی محفوظ نہیں ہے آپ سے کسی دوسرے شخص تو وہ right آپ کا نہیں ہے کہ اپنے right کے لیے آپ کسی اور شخص کے right کو غزب کریں جس طرح انہوں نے یہ سارا چیز plan کیا ہے جس طریقے وہ آ رہے تھے جو وہ plan کر رہے تھے جو اس کی announcement ہی یہ خونی انقلاب ہوگا بار بار اس سب کے آ رہے ہیں اس میں خون بیئے گا اس میں یہ ہوگا اس میں یہ ہوگا تو میرے خال میں یہی intentions تھی اس کی اور آپ intentions دیکھتے ہوں کہ وہ کس مقصد سے لے آ رہے ہیں پھر government کے یہ فرض بنتا تھا کہ ان کو روکے اس وقت میں کیا ہونا چاہیے تھا آپ بشک government کو restrict کرتے کسی پہ تشدد نہ کریں غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے آپ government کو restrict کرتے کہ غیر ضروری طور پر کسی کے گھر پہ چاپے نہیں مارنے چاہیے اگر کسی نے کچھ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے confine racoose تک لیکن یہ آپ کا right نہیں بنتا تھا کہ آپ نے باقیدہ تین بینچوں کا وہی ہم خیال judge بیٹیں جس کی ایک history ہے جو آپ سارے جانتے وہ بیٹھ کے انہوں نے decision کیا ہے کہ جا کے تین گھنٹے کے اندر اندر ان کے لئے جلسے کا بندو بس کرو ان کے لئے پورے انتظامات کرو اور ایک جگہ ان کو بتائیے کہ وہاں پہ آنا ہے اور ہم رات ساڑھے دس بجے پھر بیٹیں گے اور ہماری ضرورت ہوئی تو ہم دوبارہ اس میں amendmentی کر سکتے ہیں یہ ان کا decision تھا جو کہ امران کو convey ہو گیا کہ وہی آپ نے فلان جگہ پہ بیٹنا ہے آپ نے ڈی چھوک نہیں آ رہا ہے یہ red zone میں آپ نے داخل نہیں ہونا ہے لیکن وہ اسی وقت جس وقت وہ یہ announcement کر رہا تھا کہ مبارک کو سپریم کورٹ کا decision آیا ہے کہ کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا راستے بن نہیں ہوں گے اور میں آ رہا ہوں میں ڈی چھوک آ رہا ہوں تو جب آپ کو decision convey ہو گیا اس کے بوجود بھی آپ کر رہے ہیں it's contempt of the court ہونا یہ چاہیے تھا کہ court اسی وقت اس کو دوبارہ convey کر دیتی کہ نہیں کیونکہ سارے امارے جتنے بھی امارے جو چیزیں آ رہی ہیں طاہر صاحب وہ تو صاف ظاہر ہے کہ میرے خال میں ہمارے ججز صاحبان تو سارا دن ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور اخبار پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی جتنے بھی statesmen آتی ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ court میں بیٹھ کے بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت ان کے پاس latest وہ چیز آ رہی ہوتی ہے ججز کا ان کے ساتھ کام نہیں ہوتا وہ اپنے آئین کو دیکھتے ہیں قانون کو دیکھتے ہیں اس کے مطابق آپ کے سامنے جو چیز آتی ہے لیکن جو تھوڑ پھوڑ ہوئی ہے اسلام آباد میں جتنی آگ لگائی گئی ہے جتنے جو درختوں کو جلائے گیا ہے جتنی وہاں پہ پولیس والے رینجر زخمی ہوا ہے پولیس والے زخمی ہوئے بجائے اس پہ اس پہ ایکشن لیتے وہ رات کو پہنچائے ویلیشن کیے اس نے جو آرڈرز سو کارل آرڈرز میں کہوں گا کیونکہ ان کو یہ سہولتکاری کیے ایک لحاظ سے ججوں نے سپریم کورٹ نے ایک لحاظ سے اس کی سہولتکاری کیے اس کو یہ سہولت فرام کیے گورنمنٹ کے ہاتھ پانوان کے کہ نہیں تم لوگوں نے کچھ نہیں کہنا ہے اگر گورنمنٹ کچھ کرتی آپ یقین کریں ان کو یہ کنٹیمٹ میں یہی ججز کنٹیمٹ میں لے آتے اور ان کو جو ہے سزا دلواتے رانہ سے ناولہ کو پکڑ لیتے اور گورنمنٹ کے لیکن چونکہ ویلیشن اس طرف سے ہوئی ہے تو صبح اور اگر آپ نے وہ پروسیڈنگ سنی ہے میڈیا پہ تو آپ یقین کریں وہ ایسے لگ رہا تھا کہ ہمارا چیف جسٹس ہے وہ پی ٹی آئے کا کوئی وکیل بول رہا ہے وہ ساری جسٹیفیکیشن ہے وہ دے رہے تھے پی ٹی آئی کے لیے یہ انہوں نے کہا ہے جیسے آپ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے اس کو میسیج کنوے نہ کیا ہو یہ you have nothing to do with it اس کو میسیج کنوے کیا گیا یا نہیں کیا گیا آپ کے کوٹ نے ایک آرڈر کر دیے جس نے کنوے کرنا تھا یہ ان کا کام تھا اس کے وکیل آپ کے کوٹ میں موجود تھے انہوں نے یہ رٹ کی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کو کنوے جب باقی باتیں ان کو کنوے کر دیے کہ ہاں کوٹ نے یہ آرڈر کر دیے کہ آپ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لینا ہے تو یہ بھی ان کو کنوے کرنا تھا کہ آپ نے کہاں تک آنا ہے کہاں تک نہیں جانا ہے تو چیف جسٹس ہمارے صاحب جو ہیں وہ اس کی کلیریفیکیشن نے دے رہے تھے اچھا جنہوں نے وائلیشن کی تھی جنہوں نے کنٹیمٹ کیا تھا ایک لحاظ سے ان سے انہوں نے ایک کوئیسٹن بھی نہیں پوچھا ہے جو ان کے لائر تھے بابا روان اور وہ کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے ایک کوئیسٹن بھی نہیں کیا کہ آپ لوگوں نے رات کو کیا کیا ہے تو دوبارہ سپریم کورٹ نے اس کو کور دے کے سہولتکاری کر کے اور اس کو پرامن طریقے سے بائزت طریقے سے کیونکہ جو ہمیشہ لوگ کہتے ہیں لارڈلا ہے اس کو جا کے وہ چلا گیا آرام سے اور پیچھے جو بیچارے لوگوں کو چھوڑ کے تو یہ تو ہمارا آج تک یہ رولتا اس عمران کے درنے اور اس میں باقی تو روز ہم یہ تماشے دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم خیال ججوں کا گروپ ہے اور سہولتکاری ہو رہی ہے اس کی دیکھئے اسمان صاحب فریڈم آف سپیچ فریڈم آف اسمبلی ہر جمہوریت میں ہوتی ہے اگر ہم کینیڈا کے ساتھ کمپیئر کریں تو کینیڈا میں آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے آٹوہ میں ٹرکرز کا ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا ٹرکرز نے آٹوہ پارلیمنٹ کے سامنے اور آس پاس کی گلیوں کو ایک طرح سے جیم کر دیا تھا انہوں نے کوئی آگ نہیں لگائی تھی پروٹیسٹرز نے نہ انہوں نے کسی کے ساتھ تشدد کیا تھا نہ کنکر پھینکے تھے انہوں نے صرف سڑکوں پہ قبضہ کیا تھا پھر آپ کو یاد ہوگا پوری کینیڈا کی جوڈویشری چونکہ بلاکج کو پسند نہیں کیا جاتا مطلب فریڈم آف اسمبلی کے باوجود کینیڈا جیسے ملک نے اتنا سخت ایکشن لیا کہ بھئی ہم عام عوام کی زندگی کو متاثر نہیں ہونے دیں گے پھر انہوں نے ان سب ٹرکوں کو نکالا آپ کو یاد ہوگا اور پھر انہوں نے شہر کو سیل کر دیا گورنمنٹ نے کہ آپ فریڈم آف اسمبلی کے لیے نہیں آئیں گے چونکہ آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ قبضے والا ہے ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے اگر کینیڈا جیسے ملک میں جہاں فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسمبلی کی بہت ہی امدہ مسالیں موجود ہیں وہاں پہ تنی سخت ایکشن لیا جاتے ہیں یہاں تک کہ مائنورٹی ٹوڈو کی گورنمنٹ نے ایمرجنسی نافذ کرتی لیکن یہ سہولت پاکستان میں یعنی یہ آگ لگانے کی لوگوں کو مارنے کی اور وہ جیسے میدانے کارزار نہیں ہوتا جو کل کی تصویریں ہیں وہ ہم کشمیر کشمیر کا رونا روتے تھے ہیں اپنی طرف سے پکچر دکھاتے ہیں وہ وہاں کشمیر میں بھی ایسا اس کا اشر اشیر بھی نہیں ہوگا جو اسلامباد کی حالت تھی اور اب یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ چھے دن بعد ہم واپس آئیں گے تو اس سے پہلے کہ ہم مسنگ پرسنز کے مسئلہ پہ جائیں تھوڑی سی اس پہ مزید کمنٹری کیجئے کہ آفٹر آل یہ جو پولیٹیکل ترمائل ہے اور اس کی جو چھوٹ ملی ہوئی ہے جوڈیشری کی طرف سے اور میں شیری مزاری صاحبہ کے واقعہ کو بھی جوڑنا چاہتا ہوں کہ وہ چیف جسٹس کے لیے اپیلیں کر رہی تھی کہ میری ماں کو باجوہ اٹھا کے لے گئے تو اس ساری صورتحال میں آپ کو یہ پولیٹیکل ترمائل اسی طرح ہی جاتا نظر آ رہا ہے کیا سچویشن آپ دیکھیں دیکھیں طایر صاحب یہ تو ایک لحاظ سے create بھی کیا گیا ہے جیسے ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کی جو اکانومی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ directly آ سکے فوج اس پہ آکے ورنہ وہ کب کیا یہ قبضہ کر چکے ہوتے ہیں یہ believe کہ اگر یہ ہماری اکانومی اس قابل ہوتی کہ یہ چلا سکتے تو یہ کب کا اس پہ قبضہ کر چکے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ وہ ہماری اس وقت situation ایسی ہے پھر یہ کہ اب دنیا میں وہ dictatorship والی چیز بھی acceptable نہیں ہے تو ان کو اچھا امران جو ہے وہ بری طرف لاپ ہو گیا تھا وہ سسٹم مزید پیچھے جا رہا تھا تو opposition کو جو انہوں نے ایک تو یہ impression دنیا کو جا رہا ہے کہ ساری political party جو ہے جنہوں نے 73% ووٹ لیا تھا وہ مل کے ایک حکومت انہوں نے بنائی ہوئے پھر ان کے اپنے اپنے contacts ہیں جیسے ہم نے دیکھا ہے سعودی عرب کا جو وہ reaction آیا ہے کہ انہوں نے وہ 3 billion ڈالر جو ہیں وہ انہوں نے وہ کر دی ہیں بڑھا دی ہیں وہ مدت بلاول نے جس طرح visits کی ہیں جس کے positive results آ رہے ہیں اور بھی باقی چیزیں ہو سکتا ہے چاہنا بھی کوئی help کرے آئی ایم ایف کے ساتھ جو negotiations ہو رہی ہیں ان کے جو condition تھی جو آج انہوں نے پوری بھی کر دی وہ petrol اور اس کی جو prices بڑھائیے تو انہوں نے اب politician کو یہ کرنے دی ہے کہ تم لوگ اب نکلو یہاں سے ملکہ بھی اس crisis سے نکلنے کی کوشش کرو ہم تمہیں سب کیونکہ آپ نے دیکھے دو چار دن پہلے یہ بات بالکل confirm تھی کہ government خود وہ resign کر رہی ہے اور اسمبلے deserve کر رہی ہے کیونکہ pressure اس پہ انہوں نے اتنا ڈالا تھا اور عمران کا دیکھو ایک بڑا گروپ ہے فوج میں بھی ہے اور وہ retire مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا وہ فوج میں بھی یہی سیاست کرتے رہے ہیں اس وجہ سے اب زیادہ سب سے زیادہ جو وہ ایکٹیو اے politics میں وہ وہی retire جو ایک گروپ ہے اندر بھی ہیں جو یہ بار بار اپنے جلسوں میں کہتا ہے کہ فوجیوں کی families بھی آئیں گی اور وہ اس کی اور عمران کے علاوہ سب کو corrupt سمجھتا ہے اگر ان کے آپ ریکارڈ دیں گے تو میرے خال میں جتنی corruption جس ملک کے ساتھ جو کلوال انہوں نے کیا ہے اور جس ملک کو جس طریقے سے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے تو ایک ایک کی کہانی ہے لیکن آپ نے پھر سنے وہ آسام باجوہ کہاں چلا گیا جس پہ billions کی corruption تھی کوئی نام سنے کسی میں جرت ہے کہ اس کو پکڑ لے کہ اسی ال میں ڈال دو تم ملک سے باہر نہیں جاؤ گے تو وہ ایک طبقہ ہے اس کو جو اپنے آپ کو honest سمجھتا ہے اور عمران کو سمجھتا ہے تو وہ ایک active ہوئے ایک support اس کو وہاں سے اب جو ساری چیزیں unfold ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا یہ plan تھا کہ چلو ان کے سر پہ یہ سارا گن ڈال دو یہ کچھ کر لیں گے اس کے بعد اسیملیہ ڈیزال کر کے اور عمران پھر آ جائے گا کہ بھئی میرے خلاف تو سازش ہوئی تھی اور یہ دیکھیں انہوں نے قیمت ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنا کندہ دینے کو تیار نہیں ہے ہاں یہ condition ہے اگر ہمیں support کرتے ہو اور یہ خود بھی یہ responsibility لیتے ہو تو ہم کرنے کو تیار ہے تو میرے خیال میں اور دوسرا یہ کہ یہ جو blackmailing کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم چلے جائیں گے ہم قانونی طریقے سے آئے ہیں جس دن اسمبلی میں اکثیرت نہیں ہوئے ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے لیکن اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک یہ یہ pressure ڈالتا رہے گا اور جگت سپورٹ نہیں ہوگی تو چونکہ ملک کے قانونی اتنی خراب ہے کہ ان کے پاس ہو کوئی option نہیں تھا کہ ان کو اپنے support دے رات کو جو فوج جس طرح آئی ہے رینجر جس طرح آئی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب شاید خاکانباسی پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے بلائے تو وہ نہیں آئے ان کے orders نہیں مان رہے تھے وہ جب وہ فیض آباد کا درنا تھا اور جس طرح انہوں نے کہا وہ تو خیر ان کا ہی کیا ہوا تھا سارا جسٹس کا حصفائی عیسیٰ کی وہ سب کے سامنے جو ان کا decision ہے تو اس بار یہ تو لگ رہا ہے کہ as a institution یا as a policy جو ہے اس government کو تو وہ ہیں لیکن دوسری طرف جو judiciary کا رولے اور judiciary جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ وہ ان کے بغیر کام نہیں کر سکتی جب تک وہ نہ چاہے کیونکہ یہ وہی ججز ہے جتنے بھی ہم خیال ججز ہے پانچے یہ وہی ہے جنہوں نے کہ پاناما میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ میاں نواز شریف کو نائل کریا یہ وہی کل جو جج بیٹا ہوا تھا یہ وہی ہے جو کہ وہ supervise کر رہا تھا جسٹس بندیال صاحب وہی ہیں جنہوں نے کہ عمران کو صادق و امین قرار دیا تھا تو یہ سارے وہی ہیں ابھی تک وہی بیٹے ہوئے ہیں اچھا ان کو ایک چیز یہ بھی لگ رہی ہے کہ جو غلط ڈیسیجن انہوں نے دلوائے تھے وہ اب انڈیو ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اس میں تو کچھ ہے نہیں حضر قانون کے تعلیم علم کہ میں نے سارے پڑھیں بار بار میں کئی پروگرام میں چیلنج کرتا رہا ہوں کہ یار کوئی بیٹھو عام سٹورنٹ کے ساتھ بیٹھو لاکے وہ آپ کو بتا دے گا کہ یار یہ کیا آپ لوگوں نے کیا ہوئے جب ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ ان کا جو پراجیکٹ تھا وہ تو ناکام ہو گیا ہے اس چیز کو بھی روکنے کے لیے اور پچھلے پروگرام میں میں نے کہا تھا اور میں نے باقید ایک سورس سے کہا تھا کہ عمران کا یہ پروگرام تھا اور یہ ان ججوں کے ذریعے سے تھا کہ الیکشن سے پہلے میاشابہ شریف اور حمزہ شریف کو نایہل کریں گے گریفتار کریں گے اسی طرح یہ زرداری کو پکڑیں گے اور باقی جو لیڈرشپ ہے اس کو پکڑیں گے میاناوہ شریف آلڑی باہر بیٹھے ہوئے اور عمران نے کل پرسو اپنی سپیچ میں کیا کہ ان کو سزا ہونے جا رہی تھی آپ کو کس نے کہا کہ سزا ہونے جا رہی تھی آپ کے پاس کیا ہے تو یہ ایک پلان تھا اب وہ پلان ناکام ہوتے دیکھ کے انہوں نے وہ تو چلا گیا لیکن اب اپنے سکن بچانے کیلئے کہ اگر یہ ڈیسیجنز آگئے کہ بھئی میاناوہ شریف کے خلاف ڈیسیجن غلط ہوا ہے مریم نواز کے خلاف ڈیسیجن غلط ہوا ہے باقی جتنے بھی ڈیسیجنیں وہ غلط ہوئے ہیں تو یہ تو سارا ان کا پول کل جائے گا کہ یہ تو انہوں نے کروائے ہیں تو اس وجہ سے یہ ترمائل ابھی تک رہے گا کیونکہ اس کے ساتھ ایک سپورٹ ہے اس کی کبھی نکلے گا کبھی جائے گا اور اس گورنمنٹ پہ بھی وہ ایک پریشر ڈالنے کے لیے کہ وہ اپنے لیکن میرے خیال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں جو باتیں کر رہے ہیں اور خاص کر یہ جو آج کا وہ ہوا ہے یہ صبح ہماری تو شام تھی رات تھی صبح ہوئے آپ دیکھیں میڈیا پہ دیکھیں ہر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے کہ ججز کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پالٹکس کرے کورٹس میں بیٹھ کے اور چیف جسٹس تو یہ چیزیں آگے طایر صاحب بڑھیں گی اور میرے خیال میں بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ آل لیڈی وہ اتنا زخم خردہ ہے کہ چاہیے تھا کہ کم از کم یہ جو انسیچویشنز ہیں یہ تو اپنے رسپانسیبیلیٹی جانتے یہ کم از کم امپارشل ہوتے ہیں یہ کم از کم لوگوں کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز غلط ہے یہ قانون کے مطابق ہے یہ نہیں ہے لیکن وہ یہ ان چیزوں کو بڑھاوہ دے رہے ہیں یہ جو کل جتنا بھی اسلام آباد میں یہ آگ لگائی گئی ہے جتنے بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں جتنے بھی یہ ایک دو بچے بھی شہید ہوئے ہیں وہ پل سے میرے خیال میں گرے ہیں یہ سب کے رسپانسیبیل میں کہتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی یہ ججز ہیں یہ جو کل تین بیٹھے ہوئے تھے اور آج جو یہ ایک چیف جسٹس بیٹھا ہوا تھا وہ دوسرے کو جسٹو ڈائلوٹ جسٹس افریدی جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ مائنڈ کے وہ ہیں اس کو وہ بینچ ہر کوئی یہ ابجیکشن کرتے ہیں کہ یہ پانچ کیوں ہوتے ڈائلوٹ کرنے کے لئے اس کو صرف بٹایا ہوا تھا باقی جو ہیں تو یہ جو ہم خیال گئیں گے وہ یہ سب کچھ ان کا کیا در آیا بڑے دکھ کی بات ہے کہ قانون کے معاملے میں بھی ایک ہم خیال ججوں کا ایک گروہ بنا ہوئا ہے اور جس کی آپ نے مثال دی ہسٹری بتائی کہ جس طرح کہ ان کے ماضی میں فیصلے رہے ہیں اور خاص طور پر عمران خان کو دیاندار اور صادق اور امین قرار دینا یہ کسی بھی کوٹ کا کام نہیں ہوتا کہ کسی پولٹیشن گلی یہ لینگویج بڑھتے ہم نے بات چیئے تو اسمان صاحب آج شروع کی تھی یہی جو جو جوڈیشری کے مسائل ہیں اور ججوں کے اپنے پرسنل ایشوز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بندی ہوئی جو کمپلشنز ہیں ان کے ایشوز بھی ہیں اور آپ نے ذکر کیا کہ ہم ضرور آواز بنیں گے میسنگ پرسنز کی تھوڑی سی بات اس حوالے سے کرتے ہیں میسنگ پرسنز کا معاملہ کی پی کے ہو بلوچستان ہو حتیٰ کہ سندھ اور مہاجروں کے پاکٹس میں بھی یہ ایشوز بہت گمبیر ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ جب ووٹ کی ضرورت تھی تو علی وزیر کو بلا لیا گیا اور اب علی وزیر بچارہ وہی پہ بیٹھا ہوا ہے جیل کے اندر اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی حقوق کی بات کرتا ہے آج ہم تھوڑی سی باتی رسپے بھی ضرور کریں گے اور پھر آگے آنے والے شوز میں خاص طور پر آپ کے گفتگو پروگرام میں بھی اس پر بات کرتے رہیں گے تو یہ سیچویشن آپ میسنگ پرسنز کی ایٹ ڈا مومنٹ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں طایر صاحب بہت ایمپورٹنڈ ایشوز ہیں اور واقعی ان بیچاروں کی آواز کوئی نہیں ہے پاکستانی میڈیا میں میں تو اس پر بلکل پابندی ہے اور آپ اس سے اندازہ لگے جیسے آپ نے ایگزامپل دی اس دن شیرین مزاری کو اریسٹ کیا جس نے بھی کیا وہ ایک الگ ایشو ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں باجوا نے اریسٹ کیا ایس آئی نے کیا جس نے بھی کیا وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن جب اس کی اریسٹ کی خبر چلی اچھا پہلے تو دیکھو یہ ڈرامے جو اس ملک میں ہوتے ہیں نا اگر کوئی واقعی کسی کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سرعام کیمرے لگا کے اریسٹ نہیں کرتا اس کو یہ موقع ہی نہیں دیتے کہ آپ لائے اس پہ نشر کر رہے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک تو گورنمنٹ کو ڈیفنسیو کرنے پہ لیے اس سے پہلے دن آپ کو یاد ہے کہ عمران نے مریم نواز کے بارے میں بہت نامناسب الفاظ کہتے ہیں اور پوری دنیا کی میڈیا پہ اس پہ جو ہے تو لانت بیجی جا رہی تھی اس کو میں پرسنل ہی سمجھتا ہوں اس کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے یہ ڈراما رچایا ہے کہ اس کو کیا ہے اور کیمروں کے سامنے اور اس کو اریسٹ کیا ایک ریزن وہ بھی ہو سکتی اچھا اس کو بتایا گیا کہ فلان جگہ لے کے جا رہے ہیں اور وہ گاڑی میں اور وہ پورے ٹی والے میڈیا وہ دکھا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب آفیس ٹائم کے بعد آئے ہیں ان کی صاحبزادی نے رٹ کیا ہے اور وہ نے کہا کہ ساڑھے دس بجے رات تک اس کو لائے جائے اور ساڑھے دس بجے رات تک اس کو لائے گیا اور وہ ویکٹری کے سائن بنا کے اور وہ کورٹ میں گئی ہے اور اس نے جو جو باتیں کہی ہیں وہ ساری میڈیا پہ ہیں اس نے جنرل باجوہ کو کہا ہے اور اس نے فوج کو کہا ہے اور یہ اس کو میں جانتی ہوں یہ آئیسائی والے ہیں یہ سارے اس کے ارام سے وہ گرم اور اس سے پہلے جو اس کے ٹیوٹ تھے وہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا جس طرح وہ گھلیاں فوج کو دیتی رہی ہے جس طرح وہ باقی جوڈیشری کو دیتی رہی ہے اچھا ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف جیسے آپ نے کہا علی وزیر ہے علی وزیر کے سترہ فیملی کے جس میں اس کے پانچ شاید بائی بھی شامل ہیں جن کو کہ بے دردی سے مارا گیا ہے جو کہ دیشتگردی کے شکار ہوئے ہیں علی وزیر وہاں کا ایک الیکٹڈ ایم این اے اٹھارہ مئینے ہوئے ہیں کہ وہ کراچی کے جیل میں پڑا ہوا ہے اس کے ایک کیس میں زمانت ہوتی ہے تو اس پہ دوسرا کیس درجہ اور اس پہ وہ آریسٹ کیا ہو جاتا ہے اچھا اس کے کیسز کیا ہے اس نے فلان جگہ پہ تقریر کی تھی اور اس میں اس نے فوج کے خلاف بات کی تھی جو آپ کو سرعام گالیاں دے رہے ہیں آپ نے ان کے شیرین مزاری کے اس کی سابزادی کے اس کے باقی جو پی ٹی ہے وہ تو چھوڑیں بڑی معمولی چیزیں جو جو چیزیں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں ان کو تو کسی نے گریفتار نہیں کیا تو رات کو تو آپ نے اس کو برامت کر لیا اور وہ ایک ٹی کے سائن بنا کے تو چلی گئی ایک طرف وہ شخص ہے جو کہ اٹھارہ مہینے سے جیل میں پڑا ہوا ہے جس کو کوئی نہ اس کے لئے سوموٹا لیا گیا ہے نہ اس کو کسی نے کورٹ میں پیش کی کہ وہ یہ جو ایم این اے ہے اچھا پھر وہ ریزائن کر چکی ہے وہ ریزائن میں یہی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جج جو سہولتکار بنے ہوئے شیری مزاری تو شیری مزاری ریزائن کر چکی ہے جج کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تک ایکسپٹ نہیں ہوا ہے سٹل شیز این ایم این اے اچھا آپ کون ہوتے ہو جب وہ خود کہتی ہے کہ میں نے ریزائن کیا ہوا ہے آپ کہتے ہیں نہیں سپیکر سے پوچھنا چاہیے آپ لوگوں نے سپیکر تو جو اٹھارہ مہینے سے پڑا ہوا ہے کیا اس کا کسی نے ان کو آپ کیوں نہیں پکڑتے تو ایک تو یہ ہے کہ دو پاکستانے ایک عام آدمی کیلئے ایک اشرفیہ کیلئے جو کہ اس دن اسلام آباد آئے کورٹ میں بھی جو ہمارا یہ خیال تھا پرسنری کہ یہ بہت ہی ایسا کورٹ ہے کہ جس میں لوگوں کو انصاف بھی مل رہا ہے جس میں لوگوں کے ساتھ وہ بھی ہو رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ایک کے ساتھ اب ایک سلوک کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ اب دوسرے کے ساتھ میڈیا میں آنے کیلئے آپ جو ہے وہ کرتے ہیں اچھا یہ میسنگ پرسنس کے آپ بات کرتے ہو سٹیٹسٹک بہت بڑی ہیں پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں سیون تاؤزن کہ پانچ ہزار کے کیس حل ہوئے ہیں دو ہزار کے نہیں ہوئے لیکن یہ بہت بڑی تعداد ہے میں نے اس دن میں نے چونکہ پروگرام بنایا تھا کہ آج ہم سپیسیفیکلی میسنگ پرسنس پر بات کریں گے تو میں نے دوستوں سے کہا کہ مجھے کچھ انفرمیشن چاہیے سوشل میڈیا آپ یقین کریں کہ ایک بمبارمنٹ ہوئی ایک لحاظ سے اور ہر کسی نے مجھے جتنی لسٹیں بیجی ہیں اور ایک پوری ڈیٹیلز بیجی آ رہے کے یہ کب سے غائب ہے کوئی دس سال سے غائب ہے کوئی بچہ ہے کوئی بڑا ہے کوئی بڑا ہے کسی کا کوئی قصور نہیں ہے جس پہ ہم ڈیٹیلز سے بات کریں گے چونکہ میں اس کو تردیب نہیں دے سکا ہوں اس کو باقیدہ ہم بتائیں گے کہ یہ کون ہے اور یہ کب سے غائب ہے لیکن ہم جنرلی بات کرتے ہیں دیکھیں بلوچستان کے جتنے بھی لوگ اغوا ہوئے ہیں غائب ہوئے ہیں بیس بیس سال سے دس دس سال سے پانچ پنچ سال سے کوئی ان کا آتا پتہ نہیں ہے جو ہمارے پختونخواہ سے ہوئے ہیں جو کراچی سے ہوئے ہیں جو معاجر ہوئے ہیں اس میں کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ لوگ اور ان کے پیرنٹس ان کے باپ ان کے بچے ان کے سب یہی روتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے اگر مردہ ہے تو ہم اپنی دل صبر کر لیں اچھا آپ اس کو پانچ سال غائب کر دیتے ہو آخر میں اس کی لاش آپ کی راہ دیتے ہو یہ جو ہم انسانی آقوق انسانی آقوق کی بات کرتے ہیں مجھے تو شرم آتی ہے جب یہ ہماری جوڈیشری یہ جو ڈرامے کرتی ہے کتنے کمیشن اس پہ بنے ایک کمیشن بنا ہے پتہ نہیں کس زمانے کا جس کا یہ ہمارا نیب کا جو چیئر میں نے یہ اس کا وہ ہے چیئر میں نے اس کا کبھی آپ نے سنے کہ کام پر میٹنگ ہوئی اور کب ہوئی اور کتنے لوگ اس سے برامد ہوئے ہیں اچھا پھر یہ جو ہمارا اسلامباد آئے کورٹ ہر وقت یہی ڈرامے کرتا رہتا ہے آج نہیں چھوڑوں گا کہاں کہاں گیا اسی سپریم کورٹ نے عمران کو بلایا تھا کہ آجاؤ اور وہ کرو کبھی پھر اس کے بعد آپ نے سنائے کہ وہ کورٹ چلا گیا اور اس نے کوئی بتایا ہے یہ اچھا پھر آرمی پبلک سکول کا جو ہوا تھا کتنے کمیشن بنے ہیں اس پہ سپریم کورٹ نے ڈراما کیا ہے کورٹ نے ڈراما کیا ہے کوئی پتہ چلے کہ وہ کہاں چلے گے وہ کمیشن اور وہ آرمی پبلک سکول کے بچوں کو کس نے شہید کیا بے دردی سے ان کو کس نے مارا ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں طاہر صاحب یہ بہت بڑا علمیہ ہے دیکھیں آپ کا ہاتھ سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں آپ تو لڑڑا اور نان لڑڑا پن کی باتیں کر رہے ہیں آپ نے تو ایک کو پالا ہوا ہے جو کہ گالیاں بھی دے جو کہ گراو جلاو بھی کرے جو کہ ملک کو بھی سارا برباد اور تباہ کرے وہ لڑ لائے کیونکہ اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں اور جو ہاتھ لگائے گا تو آپ کہو گے نہیں 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 یہ تو انسانیہ کوکی خلاف فرضی ہے لیکن جو اصل انسانیہ کوکی خلاف فرضی ہے طاہر صاحب جب یہ طالبانیزیشن کا وہ آیا اور جب سوات پہ انہوں نے آپ کو پتائے کہ کس طرح وہ سارا آیا ہے اور کس طرح قبضہ کیا ہے کس کے کہنے پہ کیا ہے کس کے شے پہ کیا ہے کون اس کو شے دے رہے تھے کون اصلہ دے رہے تھے جب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور پولٹیکل گورنمنٹ کے سر پہ انہوں نے ڈال دیا اس وقت انہوں نے ایک لسٹ چاری کی تھی جس میں مختلف کمانڈرز تھے جس کے سر پہ انہوں نے وہ رکھی تھی کہ اگر کوئی اس کو لے تو کسی پہ پچاس لاکھ کسی پہ پچاس کروڑ کسی پہ دس کروڑ کسی پہ ایک کو ابھی آپ جائیں اور جو ہمارے آئیڈنس سن رہے ہیں وہ اس کی گوائی دیں گے کہ جتنے بھی لوگ وہ کمانڈر تھے ان کو دوبارہ یہ لا کے ان کو انہوں نے سیٹل کروایا ہے وہ دوبارہ آئے ہیں انہیں علاقوں میں رہ رہے ہیں انہیں لوگوں میں رہ رہے ہیں ان کے لئے انہوں نے گھر بنائے اور ان کو سیٹل کیا ہے یہ کیا ڈراما تھا وہ جو بیچارے جن کو تم لوگوں نے مروایا ہے جن کو بے دردی سے چوکوں میں لٹکا ہے وہ ان کا خون کہاں چلا گیا جتنے پولیس والے بیچارے جو ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے بڑے بڑے ہمارے بڑے بڑے نامتے پولیس کے جو بڑے آنسٹ اور بڑے ایسے لوگ تھے جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں تو یہ جو ایک ایشو ہے میرے خیال میں اگر ان کو اس ایشو کو انہوں نے سیریس نہیں لیا تو آپ کا باقی تو ویسے بھی سسٹم تو یہ آل ہے لیکن یہ جو لاوہ پک رہا ہے یہ اس طرح رکے گا نہیں آپ نے علی وزیر کو تو رکھ لیا ہے آپ نے محسن داور کو رکھا ہوا تھا جب بھی وہ آواز اٹھاتے ہیں منظور پشتین جب بھی آواز اٹھاتا ہے آپ اس کو دباتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا آج تک اس پہ میڈیا پہ پابندی ہے مجھے کوئی ایسی تقریر ان کے بتائے جس میں انہوں نے یا باجوا کو اس طرح گالیاں دیئے جو کہ شیریر مزاری دیتے رہی ہیں جو عمران دیتے رہا ہے یا کبھی جوڈیشری کے بارے میں انہوں نے ایسے کوئی الفاظ استعمال کیے جو کہ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن اس پہ میڈیا پہ آنے پہ پابندی ہے وہ کیوں پابندی ہے وہ اپنی لوگوں کی بات کرتے ہیں ظلم نہ کرے یہ جو وہ مائن کی بات کرتے تھے روز آپ خبروں میں آج کل سنتے ہوں گے کہ مائن سے اتنے فوجی شہید ہوئے ہیں یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مائنز بچائی ہوئے ان کو اٹھاؤ کس نے بچائی ہوئے کون بچا سکتا ہے آپ نے پورا لاکہ خالی کر دیا تھا سارے لوگوں کو نکال دیا تھا سترہ لاکھ لوگوں کو کوئی گھر میں کوئی بچہ بھی نہیں رہا تھا تو پھر آپ کلیر نہیں کیوں نہیں کر سکے ہو تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بہت ہی وہ ہے اور اس پہ میرے خال میں ہمیں ایک ڈیٹیل سے بات کریں گے کیونکہ ان لوگ بچاروں کی ہر گھر میں کوئی نہ کوئی غائب ہے میں اپنے سواد کی بات کرتا ہوں میں ملکن ڈیویجن کی بات کرتا ہوں میں اپنے اس کے مجھے پتا ہے میں جانتا ہوں بشمار لوگوں کو اگر وہ مجرم ہیں دیکھیں کوئی بھی یہ نہیں کہتا نام کبھی یہ کہیں گے کیونکہ ان کے پاس ایک جو وہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے جو کہ آئیس پی آر نے بھی کئی بار کہا ہے کہ بھئی یہ لوگ تو یہ تو گھروں سے غائب ہو جاتے ہیں پھر ٹیررزم کرتے ہیں اگر کوئی ہے تو آپ اس میں تفریق کریں میں جن لوگوں کو جانتا ہوں وہ نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ نہیں ہے وہ عام سے ہوتے ہیں طالبان آئے ہیں ان کے ساتھ وہ شامل ہوئے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ جو لیڈر تھے ان کو پکڑے کہ اپنے افاظتی تحویل میں رکھا ہے پھر چھوڑ کے ان کے لئے گھر بنائے جو عام بچارے ہیں وہ ابھی تک غائب ہیں اسی طرح بلوچستان میں بھی ہے اسی طرح جو کراچی کے معاجر ہیں میں تو معاجر کبھی بھی نہیں کہتا پاکستانی جو ہیں وہ بچارے جس طرح ان کے ساتھ ہوا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی دیکھ کہ کسی جرم میں ہیں تو آپ کے پاس قانون بھی ہے نا تو جب آپ شیرین مزاری کو تو گھنٹوں میں لا کے کوٹ میں پیش کر سکتی ہو تو ان لوگوں کا بھی یہ رائٹ بنتا ہے وہ بھی اسی ملک کے شیری ہے تو اگر آپ نے دو پاکستان بنایا ہے تو پھر اناؤنس کر دے کہ نہیں علی وزیر کے لئے ایک پاکستان ہے محسن داور کے لئے ایک پاکستان ہے منظر پشتین کے لئے ایک پاکستان ہے اور شیرین مزاری اور عمران خان کے لئے دوسرا پاکستان ہے پھر آپ اناؤنس کر دے تو لوگوں کو سبر آ جائے گا لیکن اگر آپ کہتے ہوں کہ نہیں ہمارا آئین ایک ہے ہمارا قانون ایک ہے تو پھر آپ کا سب کے لیے برابر ہونا چاہیے کوٹس کے یہ ڈرامے بند ہونے چاہیے کہ ایک کو تو آپ گھنٹوں میں برامت کرتے دوسرے کے لیے آپ جو یہ سب کمنٹس دیتے ہوں تاکہ میڈیا پہ آ جائے اور لوگ آپ کی واہ واہ کرے کہ چیف جسٹس صاحب نے تو بہت اچھی یہ چیزیں نہیں چلیں گی لوگ یہ سمجھتے ہیں عثمان صاحب آپ نے کہا کہ یہ جو دو پاکستان والا معاملہ ہے یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا اور دو پاکستان تو ہمیں ہمیشہ سے نظر آتے رہے بلکہ کئی پاکستان نظر آتے رہے اب سچویشن یہ ہے کہ جو پاکستان کے پولٹیکل حالات ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ ایکسپوئیر ہو رہا ہے عوام کا اچھا بھی برا بھی ہے اس سے یہ سارا کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے آج آپ نے ایک تیسز بلٹ کیا جو تیسز آلڈی ہمارے وہاں پہ سیول لیبرٹیز کے گروپ میں چلتا رہتا ہے مگر اس پہ آپ اور میں بھی باتچیت کرتے رہیں گے اور آپ نے بہت اچھے انداز کے ساتھ جوڑی باتیں پاکستان کی بہت ہی حالیہ پولٹیکل صورتحال کے ساتھ جو مسنگ پرسن کا دہائیوں پرانا مسئلہ ہے وہ کس طرح جڑا ہوا ہے اور کس طرح منافقت کی جو تہیں ہیں وہ اوپر تلے چل رہی ہیں بہت بہت شکریہ آج کی گفتگو میں شریک ہونے کا کوئی آخر میں ایسی بات سمجھیں کہ جو آج ہم مس کر رہے ہیں آج کی گفتگو میں میں صاحب میں صرف ایک بار تلنا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ تیس اگس کو ہر سال مسنگ پرسن کا ایک عالمی دن منایا جاتا ہے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں چودہ اگس کو مسنگ پرسن کا دن منایا جائے تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ ہم کتنے آزاد ہیں اور آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو تو آئندہ کم از کم پاکستان میں جو ہے پاکستان کے سطح پر دن چودہ اگس کو منانا چاہیے اور سارے مسنگ پرسن کے جتنے بھی وہ ہیں جو کہ سیول رائٹس کے وہ ہیں جتنی بھی ارگانیزیشن سے جتنی بھی وہ آئے اور وہ اسی دن بیٹھے کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری آزادی کہاں پہ بہت آپ نے اہم نکتہ اٹھایا اور اسی نکتے کے ساتھ میں ناظرین کو بھی کہوں گا کہ واقعی اس بات پہ سوچیں خاص طور پر وہ سیول لیبرٹیز کے گروپ پاکستان میں جو اس مسئلہ پہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں وہ یہ بات تیس اگس سے زیادہ چورہ اگس کو ایمفیسائز کریں تو بہت ہی اہم ہوگا گفتگو میں آپ بریسٹر عثمان علی صاحب کی بات چیت ہر ہفتے سنتے ہیں آج بھی جو اس وقت کے تازہ سیاسی حالات ہیں پاکستان کے اور ان کے ساتھ جو ہیومن رائٹس کے ابیوزز ہیں وہ عثمان علی صاحب نے جوڑے آج کا گفتگو کا شو بریسٹر عثمان علی اور میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ساتھ دیکھنے اور 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 ساتھ دیک